یہ مذہبتی کے اطلاع سے اس کا رشتہ ختم ہو گئے قرآن پاک والا ہم سے قائم ہو گئے جب اس کلامِ الٰہی کو بات بہت طلب ہے جب یہ کلامِ الٰہی نہیں پاندھا گیا تھا جتنی قرابت اور پر کچھ وقت تھا ذاتِ باری تعالیٰ سے اس کلام کو اتنا ہی اتارے جانے کے بعد بھی ہے یعنی قرآن پاک کی جو اہمیت ہے نسبت کی قربِ الٰہی من اللہ ہونے کے یعنی یہ دو چیزیں یہ دو ہلتیاں یہ من اللہ ہے ایک نور اور ایک کتاب و مدین اتنا قرآن پاک اللہ کی ذات سے اقنق رکھتا ہے قرب رکھتا ہے برمیان میں کوئی باقتہ نہیں اسی طرح ہی پیارے مستقرین علیہ السلام کے دنیا میں معبوض فرمائے جانے کہ اس واقعہ سے آپ کے آنے پہ آپ کی وضادت و سعادت سے دکھنے والے دکھنے والے دکھنے بارا آپ کی آمد آمد مبارک کے حمالہ سے مبارک حضیٰ تعالیٰ نے ایام فرما دیتا ہے واضح فرما دیتا ہے کہ میرے محبوب کو تمہاری تمہاری سرھ پہنچنے تک درمیان میں کوئی باقتہ جس طرح قرآن پاک کو کوئی باقتہ نہیں اسی طرح میرے محبوب آگا پاک اللہ کیاں کو مبوض فرمائے میں اٹھا رہے جانے میں درمیان میں کوئی عبادتہ بسیدہ نہیں یہ معاشرت کو قائم کرنے کے لیے قبیلہ حاشم حضرت عبد المطلب کی بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ حضرت محمد علمائین کے گھر آپ کی دی فابری یہ ایک معاشرت ہے ہمیں سبق دیتی ہے کہ معاشرت کو قائم کرنے کے لیے ایک معاشرتی نظام کو سمتھانے کے لیے چلانے کے لیے ایک احسن معاشرت کے عدابوں سکھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاس میں فرما دیا اس بات میں کچھ شک نہیں بے شک اللہ نے تمہاری طرف کتا رہا ہے ایک دور اور روشن کتا رہا ہے جس طرح قرآن کتا رہا ہے اسی طرح ہی حضرت کریم علیہ السلام کو اتا رہا ہے تو خود ربی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول ما خالق اللہ کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے دور کو تخلیق فرمایا سب سے پہلے جتنی بھی یہ نظام عضو سوابات نظام جہان زمین و آسمان کے جو نظام ہے نظام تخلیق ہے حالانکہ عضیم نے یہ سب کو جو تخلیق فرمایا ہے ہم تم سب کو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا پہلا کام کیا ہے جو سب سے پہلا کام کیا ہے امنی طور پر وہ ہے اول ما خالق اللہ نوری خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا وَكُلُّ خَلْقُهُمْ مِنْ نُورِ اور تمام مخلوقات میرے نور سے تخلیق فرماتے ہیں اللہ حضور اللہ حضور سماوات اللہ ہی اصمانوں اور زمین اور اس کی ایک ایک چیز کا ایک ایک جس کا ایک ایک حصے کا یہ جو قائلات ارض و سماوات کی ہر چیز ہمارے سامنے قائم قائم اور موجود ہے اس کی وجہ موجود کی اور وجود کی وہ نور ہے کسی بھی چیز میں جب تک نور مستور ہے قائم ہے اس میں موجود ہے اس کی زندگی ہے وہ دنیا میں اتنا اثر تسلسوں سے وہ چیز رہے گی وہ حیات رہے گی وہ زندہ رہے گی جب اس کا اصل جس کی وجہ سے وہ قائم ہے کوئی بھی تقدیر کوئی بھی مغلوب جب اس میں سے نور کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک سور الرحمن میں اشار رمات ہر چیز مشروع ہے ہاں ختم ہونے سے ہر چیز جو میں نے بنائی ہے وہ لازمی ختم ہوگی ایک وقت آئے گا ہر چیز کا مقرم ہے ایک وقت آئے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی محیط کا اور ہاں جو باقی ہے وہ جب اسی کی ذات ہے ربی کا جو تیرا حق جو تیرا فرورتی کا ہے ذل جلانے کا اقرام جو جدالت والے اور کریمیوں والے اے گروہ جنوں انس اللہ کی کون کون سے نمتوں کو جھتلا ہوگے تو اللہ اللہ نے قرآن پاک سے بادر شایف سپاہ علیہ السلام کی آمد مبارک عمالہ سے کہ میرے کیارے محبوب حبیب خدا محبوب کیبریہ مدری سرکار مدری قریم مدری ناجپال علیہ السلام کی جو سہاری دنیا میں آمد مبارک ہوئی ہے وہ مہنے آپ کی طرف آپ کو آ رہا ہے فرحات پیدا نہیں ہوئے خود حضرت سجدہ کورینات حضرت بی بی آمین آباد سلام اللہ علیہ آپ سرماتی ہیں کہ جب آمد مصفا باقر علیہ السلام ہوئی تو آمد مبارک سے پہنے ظاہر و باطن روشن ہو گیا گھر میں چہر ٹیل ہوئی کدسیانِ فلک باری باری آتے رہے مبارک بادے دیتے رہے گھرو بلائک آئے پاک بی بیاں آئی اور بے شمار ہستیانی جنہوں میں آپ کو مبارک بادی اور یہ مبارک بادی کا تسلسل مبارک بلائی دن جاری رہا تھا اور جب وہ وقت آیا ظہور مصفا باقر علیہ السلام کا تو مجھے کسی قسم کا سکر بار یا بوجھ نہیں تھا جیسے باقی ماؤں کو ہوتا ہے تو اچانک ایسا لگا جیسے ظاہری اور باطنی طور پر میری سرور کی کیفیت ہوگی اور اس سرور میں عرش مولا بھی سامنے ہیں دنیا جہان کے سارے مرازم میں بھی سامنے ہیں تو مجھے مشاہدہ ہوتا ہے مجھے بشارت ملتی ہے کہ آپ کی قوت میں خواب کا چاند آ چکا ہے جس طرح بیٹرانٹی جنس ہوتے ہیں ہمارے اس طرح بھی ہوا کہ خود آپ کی واردہ ماردہ سلام علیہ آپ فرماتی ہے کہ مجھے بشارت دی گئی کہ آپ کی قوت میں آپ کا چاند اتارا جا چکا ہے آپ کے سرکار کیامت سرکار کیامت مرحبات کی کیامت مرحبات نی کیامت مرحبات اتار کیامت مرحبات نی کیامت مرحبات کار کیامت مرحبات مرحبات رسال یعنی حیدری یعنی یعنی غزیاء مرحبات تو ہم ساتھ اسمانہ جب تک ہمارا ایمان رسالت ناکھ علیہ سرزام کے شایعان شایعان نہیں ہوگا جب تک ہمارا ایمان کامل مکمل اور اطمد نہیں ہوگا ہم وہ نفع یا وہ فائدے نہیں کھا سکتے جو اٹھانے چاہیے جو ایک مسلمان اور ایک محمد کو بھرنے چاہیے بھرنے تو ہمارے نبی علیہ سلام کے بارے میں آپ کی آمد آمد مبارک کے بارے میں خود رب اللہ نے حکم سرما دیا کہ میں نے آپ کو اتارا نور بنا کر آپ نور ہیں اور میں نے اتارا بھی نور کی حالت میں جیلے کہ آپ نور تھے اور آپ مطاہر ہیں بشری آکر نبات ہے بشری آپ بشری آپ کا باڈیز تک چل ہے نہ کہ بشری آپ کی خرقت ہے یا بشری آپ کی تخلیق نہیں ہے اور خود جناب حضرت السریع آمنا سلام اللہ علیہ کا جو لقب ہے وہ ہے تین مقدس بیویوں کے پر آباد ہے بیویوں موسیقی